اسلام علیکم ویڈون کیسے ہیں آپ سب میں ہوں عبداللہ اور عشویدال رحیسی میں میں آپ کو ویلکم کرتا آج ہم بنائیں گے ایک سینڈوچ تو بینہ ٹائم ویسٹ کی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے پین پین میں ہم زیادہ سے زیادہ تین سے چار کب پانی لیں گے جس میں شامل کریں گے مطر کے دانے جو ہم نے بوائل کرنے ہیں اب ایک ہم اددالو اس میں شامل کریں گے اب دو ہم اس میں انڈے شامل کریں گے اب تین بھی کر سکتے ہیں چار بھی مقدار کے حساب سے جتنے سینڈوچ بنانے اتنے انڈے شامل کر لیں تھوڑا سا ہم اس میں پانی اور شامل کریں گے کیونکہ تھوڑا سا پانی کم ہے اب اس میں تھوڑا سا ہم اس میں نبک شامل کریں گے تاکہ انڈے اچھے سے بوائل ہو جائیں انڈے چھیلتے ہوئے اس کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے پانچ سے سات منٹ کے لئے ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تو یہ لئے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اب اسے نکال لیتے ہیں اب یہ انڈے میں نے چھیل لیا تھا اب ہم اسے کریں گے قدو کش اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل آسانی سے آرام سے ہاتھوں پہ نہ لگ جائے اس طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ ہم اس میں ایک عالو میں نے چھیل لیا ہے اب اسے ہم قدو کش کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دینا کامنٹس میں ضرور بتائیں کیسی ویڈیو لگی اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بولی ہم اس میں ہاف لیمن کا رسز اس میں شامل کریں گے اور ایک عدد بلکل باریک چوپ کی ہوئے ہم اس میں ہریمش شامل کریں گے اور ہم نے جو مٹر کے دانیں بوائل کیے تھے وہ اس میں وہ شامل کریں گے حسب زائی کا اس میں ہم نمک شامل کریں گے اور ہاف ٹیسپون اس میں چاٹ میسالہ اور ہاف ٹیسپون اس میں زیرہ پاورڈر ہاف ٹیسپون اس میں لال مرچ اور ہاف ٹیسپون اس میں صابو زیرہ اسے چمچ کی مزے سے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردستا اور خوبصورتا مکسچر تیار ہو گیا تو اب ہم اسے اپنے ہاتھوں کی مزے سے اچھے سے مکسچر کو مکس کر لیں گے تو الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو پوری واج کرنی ہے تو یہ لیں اب ہم نے دو سلائس پہ ہمارا مکسچر بلکل کور کر کے رکھ دینا ہے تھوڑی سی بھی جگہ نہ بچیں تو یہ لیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ آپ خود بتاؤ گے تو تھوڑا سا ہم اس میں کیچپ حسب زائقہ حسب ضرورت جتنا آپ زیادہ استعمال کریں گے اتنا زیادہ ٹیسٹ ہوگا اگر آپ کو پسند نہیں ہے کیچپ تو کم اس میں استعمال کریں پر کیچپ ضرور استعمال کیجئے گا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اور اوپر والی سلائس پیچھے بک جائے گی اب دو چمچ ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور فلیم کو بلکل لو کر دیں گے یہ ایک سے ڈیڑھ منٹ میں انشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست گولڈن سا کلر آ گیا ماشاءاللہ الحمدللہ ایک منٹ اور رکھیں گے تو یہ لیں ماشاءاللہ ہماری سینڈوچ بن کر تیار ہو گیا الحمدللہ اسی طریقے سے ہم دوسرا اس میں شامل کریں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ میں انشاءاللہ یہ اچھے سے پک جائے گا تو یہ لیں ماشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ منٹ میں ہمارا سینڈوچ بن کر تیار ہو گیا اسی طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کر دے اگر اب آپ لوگوں نے ہماری چینلوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو بھی جلدی سبسکرائب کرنے اور بیل کا ایکن پر ضرور پیس کرنے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو یہ لیں الحمدللہ کتنا خوبصورت سا سینڈوچ بن کر تیار ہو گیا بچوں کو بہت پسند ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ